نمزکار میں ہوں راحل راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیز اسٹیٹ اتراخنڈ اترپردیش کا سپیشل چناوی شو ووٹ کی چوٹ آج ووٹ کی چوٹ کی ٹیم مینپوری میں ہے اور مینپوری جو کی سماج بادی پارٹی کا گڑ کہلاتی ہے علاقہ پچھلے بار ایک سیٹ پر بی جے پی نے جیت کا سواد چکا تھا اس بار کیا ہونے والا ہے اور مینپوری کی زلے کی کرہل سیٹ جو کی بی بی آئی پی سیٹ دیش پر کی نظر ہے کیونکہ یہاں سے پور مکہ منتری اخلی شادو لڑنا ہے ان کے سامنے اسپی سنگھ بگیل ہے امید مینپوری کو لے کر کیا کی جائے یہ سیاسی دلوں سے پوچھیں گے کیا ہے مینپوری کے بدے اور کس طریقے سے جنتہ سیاسی دلوں کو ووٹ کرے پرتیاشوں کو چنے یہ جانیں گے ہم سب ہی پارٹیوں کی نوائندوں سے پہلے پرچے کروا دے سنجے چوان جی بی جے پی کا پکش رکھیں گے اے اچھاوشمن جی سماجوادی پارٹی کا پکش رکھیں گے گوپال کلشیسل جی جو کی کانگریز کا پکش رکھیں گے اور سوال سب سے پہلے سنجے جی آپ سے امید ہے پچھلی بار تو ایک اس بار کیا اب کی بار چارو کیسے سمجھے کیونکہ دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی آپ نے ابھی کہا کہ یہ سماجوادی پارٹی کا گڑ ہے یہ گڑ تھا کبھی آج کی تاریخ میں جلہ پنچائت سے لے کے نگر پالکہ تک بلوک سے لے کے بی ڈی سی لیبل تک پورا بھارتی انتہ پارٹی کا سارے پتہ دیکھا سارے نوائند جو چنے ہوئے جائیں بلوک پرموک ہوں چائیں جلہ پنچائت کے دہچوں چائیں نگر پالکہ کے دہچوں یا پھر نگر پنچائت کے دہچوں تو پچھلی بار بھوگاؤں بیدان سبا میں سین ماری تھی اس وار چارو بیدان سبا جب لہر تھی تو بس ایک سیٹ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ لہر تھی لہر تھی اور آج بھی لہر ہے چارو بیدان سبا جیت کر بھارتی انتہ پارٹی اتر پردیس میں یوگی جی کی سرکر لہر ہے آسوئی صاحب بی جے پی کے پھر مان رہے لیکن امید کم آپ کو لگتا ہے لہر ہے پچھلی بار ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ زلہ پنچائت جیت لی نگر پنچائت جیت لی آپ نے دیکھا تھا مہلاؤں کو تنگ نگا کر دیا سارے لوگوں کو نومینیشن نہیں کرنے دیے لوٹ لیا بورٹ پورے اتر پردیس کا کس قدر گنڈا گردی کی پورے اتر پردیس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پورے دیس دنیا نے دیکھا ہے پورے لوٹ لیا اور اب تو جنتا چناؤ لڑ رہی ہے میں کہا رہا ہوں ایک کام گنا دیں جی خالی سوائے اس کے اگر یہ غلط نہ بولیں کہ انہوں نے اپنا پوشٹر لگا دیا ہو فیتہ خود کٹ لیا ہو ہمارے کام پر اپنا فیتہ کٹ لیا ہو اس کے علاوہ اگر ایک کام گنا دے پورے مین پریگر اندر ایک سی ٹیک کا سب سے پہلے یہ حاسمی جی کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ یہ کہہ رہے کہ لوٹ لیا کیا نگر پالکہ نگر پالکہ میں جو عام جنتا کے ساتھ چناؤ ہوتا ہے اس میں لوٹ کی بات کر رہے ہیں آپ نے سبھی جلا پنچائت میں نومینیسن کیا سارے لوگ آئے سماجواتی پارٹی کے اٹھارہ میں سے آپ کو دسی ملے آٹھ ہمیں مل گئے اس کے بعد آپ کہہ رہے لوٹنے کی بات پھر اگر لوٹا تھا تو آج کل سبھی کے پاس ریکارڈیٹ چیزیں ہیں آپ ایک بات تو شکایت کرتے ہیں کہ سب لوٹ لیا آپ پھر یاد کر لو آگامی پچھلے جو جلا پنچائت ہوئے تھے آپ نے اس میں لوٹی تھی تب ہی تو پیسہ ٹائی تھی آپ کی اور اب آپ ہمارے اوپر آروپ لگا رہے ہیں لوٹنے کی بات رہی بات بکاس کی تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے بتیس سال سے آپ کا سانساد ہے مین پری میں ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے تین تین بدھائے کے پچھلے بار چار تھے اس دوہزہ سترہ میں تین ہیں آپ بتائیے کہ آپ نے بکاس کے نام پر کیا کرایا بکاس کے نام پر آپ نے موجودہ سرکار سے کہہ رہے ہیں پچھلے سرکار کے جو نمائندے ان سے کریں میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آسمی جی سے کہ اتر پردیس کی سرکار پورے پردیس کا بھارتی انتہ پارٹی سرکار پورے پردیس کا بکاس کرا رہی ہے نہ کی کیول صرف ایک جلے کا پہلے بجلی آتی تھی کیول تین بی آئی پی جلوں میں آج پورے اتر پردیس ملنا ہے پورے اتر پردیس بجلی ملنا ہے رہی بات جو وہ بکاس جو ہے نا آپ نے گنڈا راج کے بکاس کرا ہے تھا اس کا ہم نے گنڈا راج کا خاتمہ کرا دیا ہے چرچہ ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے کانگریس کیا جگہ بنا پائے گی میں انپوری میں کیونکہ لڑائی جہاں بھی جا رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی ہے اور سمادھو دی پارٹی کے بیچ کانگریس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے آج اتر پردیس میں جو بھی جنتہ کی آوازی یا سمسچہ ہوئی چاہاں وہ ہاتھرس کا کانڈ ہو اور ناپ کا کانڈ ہو چاہاں لکھین پھور کسانوں کی بات ہو وہاں کانگریس کھڑی نہ بسپا وہاں رہی نہ سپا رہی اور بھاچپا تو سنتی نہیں ہے آپ دیکھیں دیکھیں آپ یہی سرکار بھاچپا کی کہتیتی میں کسانوں کی آئی دگنی کروں گا روجگار دو کرو روج اپتت ورس دوں گا برہشتہ چار مٹاؤں گا مہگائی کم کروں گا اتنے سب باتیں کیے کیا ہوئے اتر پردیش میں روجگار بھرانے کی جگہ کم ہوئے آپ دیکھیں پہلے تو نوکریاں نکلی نہیں اگر نکلی ہیں تو فارم نہیں مر پائے اگر فارم مرے تو پرچھا نہیں ہو پائی پرچھا ہوئی ہے تو وہ لیک ہو گئی ہے ان کے پرڈام نہیں نکلے آج پانچ سال میں کوئی نفتی اچھی طریقے سے نہیں کور چلی گئی ہے ہمیں اتر پردیش نوازی کی بات بات کریں یا پانچ سالوں کی بات کرنے ہم ستر سال کا حساب لیتے ہیں میں تو نوازی کے بات سے کہہ رہا ہوں جب سے کانگریس نہیں یوپی میں کہیں نہ کہیں ان کا جو ہوتا نا یہ مددے پر چلاب نہیں لڑنے چاہتے آج چلاب کائی کرونا چکچا پہ چکسا پہ بیروجگاری پہ کشانوں پر لیکن مددہ کیا آپ دیکھیں کلی کریل میں جو گھٹنا ہوئی اس کا ٹی آر پی وڑ آتے ہیں جو بھی ہو کہ اول مددے کو بھٹکانا چاہتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم دلیت بیان میں نے سنے اس پی ایس پہ اگل پر حملہ ہوگا تو اس میں نے جوڑ دیا کہ دلیت پر حملہ ہوگا ان میں نے جوڑ دیا کہ پچھلے پر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس پی ایس کس جات ورک سے آتے ہیں اس کا جواب ہے آرین ورمہ جی ہمارا ساتھ بی ایس پی کا پکش رکھنے کے لیے ہیں امید مینپوری میں بی ایس پی کی گیا بہجن سمجھ پارٹے مینپوری میں بہت دمداری سے لڑ رہی ہے اچھا پرڑام آئے گا جنپد مینپوری سے ہمیشہ ہمارا شنگرس رہا ہے مینپوری میں اور دوزار دو میں ہم جب گھروڑ بیدھان سبا باری مینپوری میں ہوتی تھی ہم جیتے تھے دوزار ساتھ میں ہماری گھروڑ بیدھان سبا پھر ہم دوبارہ جیتے تھے اور مینپوری میں بہت کم انترال سے ہم پچھلی بار ہارے ہیں اور ابھی ہمارے بی جے پی کے بھائی اور سبا کے بھائی بات کر رہے تھے دوزار جو ہے بارے سے لے کے سترے تک یہاں پر پردیس کے اندر جو سماجبادی پارٹی کی سرکار چلی وہاں پردیس کی جنتہ نے ان لوگوں کو اپراد کے آدھار پر خارج کیا تھا اس کے بعد دوزار جو ہے سترے کے بعد بائیس تک بی جے پی کی سرکار چلی سیم وہی سماجبادی پارٹی کے پیٹرن پر جو گنڈا گردی اس میں ہو رہی تھی وہی بھاجپا کی سرکار میں گنڈا گردی ہو رہی ہے بیکاس کا تو کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے بارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے بھائی ہیں بتا دے میں پوری جنپد کے اندر کتنے پرادمک بیدیالے کھولے گئے کتنے جونئر ہائی سکول کھولے گئے کتنے سواستہ کندر کھولے گئے جبکہ کورونا جیسی مہاماری فیلی ہوئی ہے پورے دیوز کے اندر لوگوں کو علاج نہیں مل پا رہا ہے ایسی استطی میں پردھان منتری کا جو فنڈ تھا وہ کہاں گیا جنتہ نے جو پیسہ دیا تھا وہ کہاں گیا بہجن سماج پارٹی کو لوگ یاد کر رہے ہیں اور آنے والے شمیہ میں بہن کماری مایابتی پانچی بار پردیس کی مکہ منتری بنے گی ویپکش کا کہنا ہے کہ وکاس کے کام نہیں ہوئے آپ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور وکاس کسی کا نہیں ہوا سب بی جے پی کہلا ہوا کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تو گنڈہ راج کا ختمہ ہوا دوسری بات ہے سڑکوں کا جال پوری مینپوری میں بچھا ہوا ہے مینپوری نہیں پورے پردیس میں بچھا ہوا ہے آج کی تحریک میں آپ دیکھ لیجئے یوگی سرکار میں آپ کسی بھی گھو دودھ راج اس میں چلے جائیے رات میں بارہ بجے ماں بہن بیٹیاں سرچت ہے کسی بھی جانے کسی بھی استان پر جانے کے لیے اور میں پھر کہوں گا کہ یہ یوگی کا ڈنڈہ ہے جو بلڈوزر بابا کا ڈنڈہ ہے آج اپرا دی یہ تو بلڈوزر کو آپ لوگوں نے سیاست کا ایک نیا ہتھیار بنا لیا ہے سیاست کا تیار کیوں اگر ابیت جس کے پاس جنہوں نے ابیت اپنا بلڈنگ بنا رکھی دی تو اس پر تو بلڈوزر چلے گا چاہے وہ کسی کا بھی ہو آپ نے کہا بڑے وشواس کے ساتھ میں جس کو جو ایسا کر رہا ہے اسی کے اوپر بلڈوزر چلا رہے ہیں آپ نے جو ہاترس کی بیٹی حالانکہ بتا دیا گیا میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کیونکہ ہاترس جو کانڈ ہوا ریپ کے ساتھ میں مرڈر بھی کیا گیا اور اس کے بعد میں جو پیٹرول ڈال کے جلوایا گیا جلوانے میں کس کا ہاتھ تھا سرکار کا سارا زلہ پرشاہ سن پورا پولیس پرشاہ سن وہی پر لگ گیا کس نے کروایا یوگی تھی نے چونکہ ان کی برادری کے لوگ تھے ٹھیک ہے نا دوسرا انناو کانڈ انناو کانڈ میں بھی اس کے گھر کو پورے گھر کو مارڈ ڈالا گیا اور بچانے کی پوری کوشش کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے آپ پتہ کر لیجئے سپریم کورٹ تک میں اب تو وہاں چلے گا وہاں پر بھی یہ کوشش کی جا رہی کسی طرح سے ہی ہمارا ایم ایل ای بچے گا کیسے دوسرا ابھی جو انہوں نے جو گاڑیوں سے کچل دیا جس سے منتری کے لڑکے نے اس کو بھی بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے بلڈجر کیوں نہیں چلا ہو وہاں پر آپ کی نگاہ میں کہ ٹھیک تھے وہ دوسرے مین پوری کے اندر جہاں مائنر ناوالک بیٹی کے ساتھ بلاتکار اور اس کی ہتیا اور اس کے بعد میں 164 کے بیان ہو گئی 164 کے بیان اس کی ماں نے دیئے ہیں اور ان کے ایک منتری جی کے کہ بہت میں یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں کروں گا کہ بہت قریب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کے خلاف ان کا نا مارا 164 میں اگر آپ سائی ٹی پڑی ہوئی ہے بہت دن سے یہاں پر آج تک گرفتاری نہیں ہو رہی کیوں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں بلڈجر نہیں چلایا کیوں نہیں چلا جا رہا ہے بلڈجر حاسمی جی ایک سمانت آدمی ہے سمانت نیتہ ہے میں ان سے پوچھیں چاہوں گا کسی کو اوپر آروپ لگانا خاص کر ہمارے منتری کے ایک لڑکے خلاف جس طریقہ کہ انہوں نے بات کی ہے یہ نشری روی نندہ کی بسے ہے سب سے پہلی بات ہے کہ وہاں پر ایس آئی ٹی ایس آئی ٹی گٹھت ہے ایس آئی ٹی میں ایک سو چورسٹھ لوگوں کی جب بیان ہوئے ہیں نمودہ بدیالہ کی جو پرنسیپل ہے وہ جیل میں ہے اس کے باوجود تو آپ کہہ رہے ہیں کیا کانون برستہ میں آپ کو کیا سمدانک جو کورٹ ہے اس پر آپ کو برسا نہیں ہے جب آپ جو ہے نا جب کوئی برستہ چل رہی ہے ایس آئی ٹی کی جانچ پونے ہوئی اور اس پر کاروائی ہو رہی ہے جانچ پوری ہو رہی ہے ایس آئی ٹی جو گٹھت ہوئی ہے آپ چلائیے آپ اپ اس پر آپ خود اپنا پھوکس رکھئے سب سے بہت ہے بیس تاریخ سے پہلے جانچ پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں جانچ پوری نہیں ہونے دے رہی آپ اور میں آپ آپ عدیبکتہ ہیں آپ کو عدیبکتہ ایک سیکنڈ آسمی جی آپ عدیبکتہ ہیں کوٹ کا عادیس ہے کوٹ کے کوٹ کے عادیس سے یہ ایس آئی ٹی گٹھت ہوئی ہے اور اس کے بابجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار کر رہی ہے آپ عدیبکتہ ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار کا کام ہے جب ہائی کوٹ نے ایس آئی ٹی گٹھت کی ہے تو اس کا کارچل آیا ہے اس پر لوگوں کے بیان ہو رہے ہیں اس کے تحت مدہ ویہین راجنیت ہو رہی ہے یا مددے کے ساتھ راج نہیں تو رہے پردیش میں دیکھئے یہ جو لوگ ہیں برطمان سرکار ہیں یہ مددہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس مددہ ہے تو ہندو اور مسلم ہے ان کے پاس کوئی مددہ ہی نہیں ہے یہاں پر اس دیش میں بیروزگار پردیش میں آتمتیا کر رہا ہے اسے روزگار نہیں ملا اگر روزگار دیا تو بہن کماری مائیبتی جی نہیں دیا تھا اپنی سرکار میں اس مہنپوری جنپد کی بات کریں تو ایسا کوئی گاؤں نہیں ہوگا جہاں پر بہن کماری مائیبتی جی نے اچھ پراتمک بیددہالے سواستہ کے اندر سے لے کر کے مہا بیددہالے تک اس جنپد مہنپوری میں کھولنے کے کام کیے ہیں سمگر روپ سے بکاس اگر کیا ہے اس مہنپوری میں تو بہن کماری مائیبتی جی نے کیا ہے کیونکہ بہن کماری مائیبتی جی اس دیش کی گریبوں کی مجلوموں کی رہنما ہیں بے روزگاروں کا خیار رکھنے والی ہیں انہیں نیای کی دیوی کہا جاتا ہے لون کے آرڈر کے ماملے میں بہن کماری مائیبتی جی کو کوئی مقابلہ نہیں ہے آج پورے پردیس کی جنتہ نے بن بنا لیا ہے بہن کماری مائیبتی جی کو پانچ بھی بار مکھ منتری بنانے کے لیے جنتہ تطپر ہے چک 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 تمام سوال تھے لگاتار سوال داکھتے گئے جواب کیا ہے بی جی پی کا دیکھیں کانگریس سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ستر سال میں اگر آپ بات کرتے ہو یا کینسر یونٹ کی تو کیندر میں آپ ستر سال آپ نے راج کی یا کیوں نہیں کینسر یونٹ بن بھائی اسی لیے آپ جو ہے نا آپ کی جھوٹی نیت کے قارن آپ کو جنتہ نے نکار دیا اور میں پھر کہہ رہا ہوں چیپرینکا جی آئے یا راہل جی آئے اب کھیل ختم ہو چکا ہے بسپاہ کانگریس کا دیکھیں ابھی بات ہوئی کینسر یونٹ کی میں آپ کو بتا دوں میں نے سماجبادی پارٹی کے سرکار نے جو کام کیے ویدان سبھا مینپوری کے اندر ہو اگر آپ پوچھیں گے تو میں پورے زلے کے اندر چاروں ویدان سبھاوں کے اندر بتاؤں گا مینپوری کے اندر محلہ سو سہیہ کا اسپطال بنایا بیس کروڑ روپے کی لاغت سے سینیکر سکول بنایا چھ سو کروڑ روپے کی لاغت سے انجرینی کالیج منایا چھ سو کروڑ روپے کی لاغت سے محلہ ڈگری کالیج کوراولی میں منایا بی جے پی کا کچھ ہے میں بتا دے رہا ہوں سارا سماجبادی پارٹی کا ہے سماجبادی پارٹی کے ایک کام ان کا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں انجرین گناہ دیں اور دوسری بات جو ہے دیکھئے اتیا دونیک بسڈا لویا پارک انڈرگراؤنڈ پورے پردیش کے اندر بجلی کی لائنیں وہ سب سماجبادی پارٹی کے سرکار نے پڑھ بائیے اب دیکھئے ہماری ٹائم میں پرستاویت کون کون سے کام تھے جو انہوں نے نہیں کرائے ہماری سرکار آنے کے بعد میں جو نہیں کرائے میں بتا رہا ہوں دیکھئے نگریہ تال کا اتیا دونیک تالاپ کا سوندھی کرانا تھا پرستاویت تھا آپ نے نہیں کرائیا تحصیل بھون کا نرمال کرائے جانا تھا آپ نے نہیں کرائیا ایک نگر پالکہ میں ٹھیک ہے نا بھائیہ تو آ رہے ہیں بھائیہ آ رہے ہیں بھائیہ آ رہے ہیں تو پھر دکت کیا ہے آپ لوگ کرا لیجیے کینسر یونٹ کا سارا پرگرام ہمارے کانگریس کے ساتھ ہی نے بھی کہا کینسر یونٹ کا پرستاویت تھا آپ نے نہیں لگنے دیا یہ سارے کام تھے ہمارے پرستاویت تھے اور جو ہم نے کرائے ایسا اس لیے کی مین پوریس سپائیوں کا گھڑے اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے سرکار تو آپ کی تھی پورے پردیش کی سرکار سوٹیلا بیوار نہیں سوٹیلا بیوار تو انہوں نے کیا خالی جو ہندو مسلمان اور یہ تمام یہ جو انہوں نے مدے پھیلائے ہیں اس پر کہیں کوئی کام نہیں کیا انہوں نے مدے ہوگا ہندو مسلمان کا اگر آپ بات ان کا کہنا ہے سوٹیلا بیوار رہا مین پوری سوٹیلا بیوار آپ بات کرتے ہیں سینک سکول کی اور اس کی تو آپ نے کیبل اور کیبل یہاں مین پوری میں مانتا ہوں گی سینک سکول بنا آپ کے ریجیم میں اگر آپ ریلوے کے بددتی کرن کی بات کریں گے آپ بھول گئے کیا جو کین سرکار نے 101 کروڑ روپے جو ہے نا کیبل بھوگا بیدان سبا میں سڑکوں کا جال بچ چکا ہے میں نے پھر کہا آپ نے نہیں کرایا آپ نے اس پانچ سال میں سڑکوں کا جال پورے جلے میں بچا ہوا پردیس میں بچا ہوا کیبل آروپ لگانا کیبل آپ کا کام ہے میں کہہ رہا ہوں اگر کینسل یونٹ اور انک کی بات کرتے ہو تو یہاں پر سیفہی میں آپ نے بنایا وہاں تو میڈیکل یونیسٹی ہے کیوں نہیں اس میں کینسل یونٹ ہوئی اس منی پی جی آئی دیکھئے منی پی جی آئی یہاں سے 20-30 کلومیٹر دور 32 کلومیٹر دور ہے ہم آگرہ جایا کرتے تھے علاج کے لیے ہم دلی جایا کرتے تھے یا ہیلی کوپٹر کی سب ائر فورس کی ایر لائن کی سب سب یہ سب 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 30-32 کلومیٹر دور ہے مینپوری لوگ سب مینپوری چھتر کے اندر ہے مینپوری لوگ سب میں میں پر بھی جتنے لوگ ہسپیٹل میں گئے ایک بھی زندہ واپس بچ کے نہیں آئے مینپوری میں پورے اتر پردیس میں مینپوری کی بات کہیں پر بھی مینپوری میں بھی مینپوری میں 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 پوچھنا چاہتا ہوں آسمی جی سے آسمی جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تین بدائیک ایک سانسد بجرگ ہیں لیکن ان کا کوئی پرتنی نہیں تھا تین وں کے تین وں بدائیک کرنا کارنٹین تھے کوئی نکل کے نہیں آیا بھارتی انتہ پارٹی کے کارکر تا پارٹی کی پتہ کہنا ہے کہ جب نکلتے ڈھارا 244 کوویٹ نیوموں کا اعلنگان ایسا کہیں یہ نرادار ہیں یہ آروپ نرادار ہیں سنیے سنیے راول جی میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اگر انہوں نے یہ آروپ ان کے بلکل نرادار ہے کیا کسی بدائیک کے اوپر 144 اگر آپ جنیویت میں کار کر رہے ہیں آپ کرونا کے پیسنٹوں کے لیے اگر